تو آپ کا دوسرا سوال کہ کیا جنہوں کے پاس علم غیب ہے غیب کا علم ہے اگر غیب کا علم ہوتا تو ابلیس جس نے بدر کی جنگ کے اندر اتنی محنت کی کہ یہ لوگوں کو بھڑکا ہے لیکن قرآن کی آیت ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور یہ سیچوئیشن ہو گئی ہے یہاں پہ تو بھاگ گیا فرار ہو گیا تو وہ ویسا نہیں کرتا ایسے بہت سارے دلائل ہیں اور صحیح بات یہ کہ اللہ تعالی غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا جو چھپیویں چیزیں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَا سورہ 6 آیت نمبر 59 کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو غیب کی چیز جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے لئے غیب ہیں جن جن بھی غیب میں سے ہے نا ہمارے لئے ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو تو ہم بتا نہیں سکتے جن ایسے دیکھتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں لیکن وہ خود اپنے لئے تو غیب نہیں ہے نا جن تو اپنے آپ کو دیکھی سکتے ہیں اسی طرح فرشتوں کو دیکھنا ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں چھے جگہوں پر ذکر ہے جو جن سننے کی کوشش کرتے ہیں فرشتوں کی باتیں جو فرشتے جو بات کرتے ہیں آپس میں سننے کی جگہ پر آسمانوں میں وہ لوگ جن وہاں جا کر بیٹھتے تھے سننے کی کوشش کرتے تھے اس تعلق سے چھے جگہوں پر آئیتے ہیں لیکن بعد میں یہ رسٹرکٹ کر دیئے گئے بہت زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے پھیجا تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس کے بعد ان کے لئے پر پابندیہ لگ گئی اور اس کے بعد اگر وہ وہاں جاتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے جو شوٹنگ سٹار جو سے ہم کہتے ہیں میٹیر یا کومیٹ اللہ عالم وہ ان کے پیچھے جا کر اسے انہیں ختم کرتا قرآن کیا آئیتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرشتوں کی بات سننا اسی طرح جو بدر کی جنگ کے اندر فرشتے جب نازل ہوئے تو ابلیس نے دیکھا اور فرار ہوا اور ابلیس خود فرشتوں کے ساتھ میں تھا اور جب اللہ تعالی نے حکم دیا تو حکم کے اندر ابلیس بھی انکلوڈڈ تھا حالانکہ کانومنال جن سورہ اٹھرہ آیت نمہ پچاس میں کہ ابلیس جنوں میں سے تھا تو فرشتوں کی دنیا جو ہمائی لگائب ہے لیکن وہ بھی ان کے لئے کنسیشن ہے پھر بھی وہ لوگ نہیں سمجھتے پھر بھی ابلیس خود شیطان ہے اور اس کے فالوورز پوری ٹیم ہے اس کی پوری پارٹی ہے اور ڈیلی ریپورٹنگ لیتا ہے وہ سہی مسلم کی حدیث ہے کہ کان ارشوہ علالما کہ اس کا جو اس کا جو اس کا جو تخت ہے تخت پانی کے اوپر ہوتا ہے اور ڈیلی وہ ریپورٹنگ لیتا ہے اپنے پوری سب فوجوں کے پاس کیا کیا آج ایک بلتا ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے کچھ خاص نہیں کی جاؤ لیکن جب کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں آج شوہر اور بیوی کے بیچ میں جھگڑا لگایا تو وہ کہتا ہے نہیں میں انتب شاباش کچھ کام کر کے آئے آئے بچی چیز کر کے آئے آئے اس کے نزدیک تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا ورک کر رہا ہے لیکن گیپ کا علم اس کے پاس نہیں ہے یعنی کہ کیا ہونے والا ہے کیا چیز اللہ نے مقرر کی ہے یہ چیزیں ان کے پاس علم نہیں ہیں